بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ لائکی تو اب بھی جو عید آنے تک کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی بلکل انسٹینٹ ہوں گی جیسا کہ پہلی پانچار دن سے جب سے میں نے کہا ہے بہت زیادہ آپ ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو ایسی ہی آج کی ویڈیو ہے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے لیے بھی اور انسٹینٹ گلو کے لیے اتنا زبردست یہ ریمیڈی ہے اس کے بہت سارے فائدہ ہیں آپ کی سکن کو برائٹ تو کرے گئی گلو بھی اسی سے ہی آ جائے گا چھوٹی عمر کی لڑکی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں آپ اس کو بنا کے دو چار دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ کی چیرے کے داگ دبوں کو بھی ختم کرے گی اور چھائیوں کو بھی تو آج کی ویڈیو واقعہ میں ہی سوپر ڈوپر ہے اس لیے آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گا اس کا میتھرڈ اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور آپ کی سکن پر ایک پنکش گلو بھی آئے گا تو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنائیں گے اس کو اس کے لیے پہلے ہمیں ایک چھوٹے سائز کا آلو چاہی اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر دونوں کو اچھے سے قدو کش کر کے ان کا جوس نکال لیجئے اب ہم لیں گے خالی باؤل اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پلیز توجہ سے دیکھیں گا اس باؤل میں میں سب سے پہلی چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایک چمچ دہی یہاں پہ میں نے گھر کا دہی استعمال کیا ہے کوشش کریں کہ کھٹا دہی جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں دوسرے نمبر پہ ہم اس میں جو چیز ملانے والے ہیں وہ ہے لیمو کا سوری آلو کا جوس جو کہ میں نے نکالا تھا چونکہ میں نے دہی والا سپون استعمال کیا اس لئے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا دو چمچ آلو کا رس ملائے اب اس میں دو چمچ ہم ٹومیٹو پیوری ملائیں گے یعنی کہ ٹومیٹو کا جو قدو کش کیا تھا وہ ہم اس میں دو چمچ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ملانے والے ہیں گلیسرین یہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ مل جائے گی آدھا چمچ آپ کو گلیسرین ایڈ کرنی اگر نہیں ایڈ کرتے تو ویٹامین ای کا کیپسول ملا دیجئے آدھا چمچ گلیسرین ملا دی یہ چار انگریڈینٹس تھے ٹوٹل آگے چل کے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گی جو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی ایک بہت ہی پیارا پنک کلر کا ہمارے پاس ایک لائکس سیرم تیار ہو جائے گا یہ اتنا زبردست ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کام ہے ٹرسٹ میں مجھ پہ یقین کریے کہ یہ میں نے بنایا میں نے اس کو فریج میں سٹور کر لیا ہے اور میں اس کو اب جت تین چار دن جو چلے گا ڈیلی استعمال کرنے والی ہوں یہی ریمیڈیز استعمال کر کر کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ فیر کیا اور الحمدللہ بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی چھائیوں کو ختم کرے گا داگ دبوں کو ختم کرے گا آپ کے ایکنی کے جو سکارز ہیں ان کو بھی ختم کرے گا اور چہرے کو تو بہت ہی زیادہ خوبصورت کر دے گا لگا کے کوئی ویٹ بھی نہیں کرنا یہاں پہ میں ایک دفعہ معذرت چاہتی ہوں میں نے لگا کے اس کو چھوڑ دیا تھا دس منٹ کے لیے یہ پھر سے ڈرائی ہو گیا جب میں اپلائی کر رہی تھی تو کیمرہ میرا اوف ہو گیا تھا اب اس کے اوپر ایک دفعہ آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے یعنی کہ دو دفعہ اپلائی کریں گے پہلی دفعہ اپلائی کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو گیا ایک بار پھر کارٹن بول کی مدد سے آپ نے اس کو بھر بھر کے اپنے چہرے کے اوپر استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر اس کو استعمال کرنا ہے جیسے میں دکھا رہی ہوں اور یہ گلابی گلابی سے اتنا پیارا لگتا ہے دکھنے میں اپلائی کرنے میں بہت ہی مزے کا ہے ضرور بنائیے گا پلیز اس کو اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گا اور اس کو صرف دس منٹ لیں گے جتنی گرمی ہے صرف دس منٹ کے لیے دوسری دفعہ ہم اس کو پھر چھوڑ دیں گے اب دس منٹ کے بعد ایک بار پھر سے ڈرائی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنے ابھی دیکھ لیتے ہیں جب دو دفعہ استعمال کرنے کے بعد یہ سیرم آپ کے چہرے کے اوپر اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو ایک سادہ کارٹن بول یا ٹیشو ململ کا کپڑا کچھ بھی لیجئے صاف ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے مسل کے اپنے چہرے کے اوپر سے اتار دیجئے جیسے کہ میں دکھا رہی ہوں بلکل کالا سا ہوگی یہ اترے گا ڈسٹ مٹی میل کچھ آئی سب کچھ گلیسرین ہونے کی وجہ سے پورز کو یہ اوپن بھی خود سے کر دے گا اس کے اندر ڈیپ کلینزنگ کر کے جو بھی ڈسٹ مٹی دھوان وغیرہ سکین کے اندر جم جاتا ہے جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز اور ایکنی کا وجہ بنتے ہیں وہ تمام کے تمام ریموو ہو جائے گا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو باقی کا کچھ اس طرقے سے سکین میں جذب کر دیں اب بلکل چپ چپ ختم ہوگی اب آتے ہیں لاسٹ سٹیپ کی طرف اس کے لئے آپ کو کوئی بھی کریم چاہیے ہوگی جو آپ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ میں کیا استعمال کروں گا فیرن لولی یا فیرن لولی استعمال کریں یا پھر آپ پونٹس کریم کا استعمال کریں کوشش کریں کہ اس سیزن میں آپ کوئی بھی آئلی کریم کا استعمال نہیں کریں اگر آپ اپنی نائٹ کریم لیتے ہیں تو بھی بیسٹ ہے وہ آپ اپنی نائٹ کریم تھوڑی سی اب اپنے چہرے کے اوپر کچھ اس طرقے سے استعمال کریں مائنڈ اٹ کے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا واش نہیں کرنا اچھے سے ہم نے ٹیشو سے صاف کر دیا باقی کا بھی تمام آئلی جو ہے گریسی تھا وہ بھی ہینڈ کی مدد سے ہے ٹیشو کی مدد سے ریموو کر دیا اور اس کے اوپر اب اس کریم کو آپ نے اچھے طرقے سے جذب کر دینا ہے یہ آپ کی ریتی کچھتی جو کچھ کچھ ہوگی اس کو بھی سوری چھپ چھپ ہوگی اس کو بھی ختم کر دے گا اور ساتھ میں آپ کو بہت پیارے گلو دے گا اب یہ اپنی کریم کو ساری رات کے لیے آپ نے لگا رہنے دینا ہے اپنے چہرے کے اوپر صبح اٹھ کے آپ نے اپنے چہرے کو سادھا پانی سے واش کر دینا ہے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ اتنی کمال کی ٹیپ ہے کیونکہ اید نزدیک آنے والی ہے میں خود بھی اس کو استعمال کرنے والی ہوں میں نے فریج میں رکھ بھی دیا تھنڈا تھنڈا بھی آپ اس کو جب ڈیلی استعمال کریں گے بہت ہی مزے کا ریزارٹ دے گا اپلائی کرنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے ڈرائی بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے ریزارٹ بھی بہت اچھے سے دیتا ہے تو صبح اٹھ کے جب آپ اپنے چہرے کو واش کریں گے تو میرا یقین کر لیجئے کہ پہلے ہی استعمال سے پہلی ہی آل نائٹ لگا رہنے کے بعد جب نیکسٹ ماننگ آپ اپنے چہرے کو واش کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ کوئی چیز جو استعمال کی تھی وہ اپنا گلابی پانو اور اپنی خوبصورتی اپنے چہرے کے اوپر چھوڑ گئی ہے اس میں جو چار انگریڈنٹ ہم نے ملائے ہیں بہت سالیڈ ہیں بہت سٹرونگ ہیں آپ کو خوبصورتی دینے کے لیے داگ دبوں کو ختم کر کے آپ کی سکن کو گلو دینے کے لیے اس کو ملکی اور سلکی کرنے کے لیے بہت پیاری وائٹننگ بہت پیارا گلو لے کے آئے گی میں یقین کرتی ہوں کہ چار چیزیں گھر میں پڑی ہوں گی اس کو بنا کے آپ اس کو آج اپلائی کر کے ہی سوئیں گی کریم کوئی سے بھی آپ چہرے پہ لگا لیجئے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے جو آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو ایت تک آپ بلکل چاند کی طرح چمک جائیں گے واقعہ میں آپ کا چہرہ داگ دبوں سے پاک بہت خوبصورت ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اس ویڈیو کے چکر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنی ایکسائیٹیڈ ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جب سے آپ اتنا فیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے ہینڈز آپ اتنی خوبصورت لگتی ہیں تو میں یہی ریمیڈیز جو کہ بلکل چیپ سی ان کی ہوتی ہے مطلب کوئی ہمارا خرچہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہئے کہ کس چیز کے ساتھ کس کو ملا کے ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں تو وہ کمبینیشن اور وہ ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آگے آپ کی اپنے پسندے کہ آپ کس کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گی کہ میرے دوسرے چینل سباجی لائبریری پہ آج بھی انشاءاللہ ساڑھے دس پجے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی آپ لائبریری میں چینل کو سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب میں سباجی لائبریری کے نام سے اور آپ میرے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریے کومنٹس کریے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو لیسن کی طرف چلیں گے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ والوں کا ضرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف سبسکرائب کرے گا اپنا دیر سارا خیال رکھیں کہ اپنی دعا میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کال ایک اور نئے ویڈیو میں اور تب تک کے لیے ہستے رہے مسکراتے رہے اور دیکھتے رہے سباجی ہلتھین بیوٹی ٹپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ